اسلام علیکم میں نمیز زین اللہ عبیدین کیسے ہیں آپ سب لوگ ملت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ کے پاس بھی ایک قدر کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے اور اس کے اوپر آپ کا پاسورڈ نہیں لگا ہوا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا پڑھا ہوا ہے آپ کو سمعی نیاری پاسورڈ کیسے لگایا جاتا ہے مجھے بھی بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا پاسورڈ کیسے لگایا جاتا ہے تو مجھے آئیڈیا ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دی جائے کہ اگر آپ کے پاس بھی لیپ ٹاپ کمپیوٹر آویلیبل ہے تو اس کے اوپر آپ پاسورڈ کیسے سیٹ کر سکتے ہو میرے نامے زین چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو لائک کر دینا کیونکہ آپ کا بھائی ایسا ہیلفل کونٹینٹ اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہے بھئی پاسورڈ لازمی سے لگانا چاہیے بے شک آپ سب گھر والوں کو پاسورڈ بتا دیں اللہ نہ کرے آپ کا لیپ ٹاپ کہیں پہ گھر جاتا ہے یا پھر چوری ہو جاتی ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی ایشو بنتا ہے تو ان ناؤن پرسن جو بھی آپ کی ڈیوائز کو ایکسیس کرنے لگے تو وہ آپ کا ڈیٹا سیکیور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جب تک اس کو فائنڈ نہیں کر لیتے تو یہ ایک اچھے چیز ہے پاسورڈ لازمی سے ہونا چاہیے ڈیوائز کے اوپر تو اس کے لیے میں ایزی میتھر بتاؤں گا جو بھی آپ کی ونڈو ہے میری اس ٹیم لیپ ٹاپ میں 11 ونڈو ہے مجھے بہت مشکل پیش آر یا اس کو یوز کرتے ہو لیکن جو میتھر شیئر کروں گا وہ ایزی اور سب ونڈو کے لیے ایکسیپٹیبل ہے اچھا سرچ والا آپشن ہوگا ونڈو والا آپ کی لیفٹ سائٹ پر بھی ہو سکتا ہے ایٹ ٹین ہے یہاں سیون ہے تو میری 11 ہے تو یہاں پر سرچ والا آپشن آرہا ہے تو یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے کنٹرول پینل ٹھیک ہے یہ رہا کنٹرول پینل میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں کنٹرول پینل کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اچھا یہاں پر نا ویو کیٹیگری آپ نے سلیٹ کرنی ہے آپ کے لارج آئیکن سمال آئیکن بہت ساری پرولمز آئیں گی لیکن آپ نے ویو کیٹیگری میں صرف آپ نے کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک آپشن ہے یوزر اکاؤنٹس کے نیچے چینج اکاؤنٹ ٹائپ ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے اوپر نہیں آپ نے کلیک کرنا ہے یوزر اکاؤنٹ کے اوپر چینج اکاؤنٹ ٹائپ کے اوپر میں کلیک کرتا ہوں اس رہا کا انٹرفیس آنا چاہیے اور آئے گا بھی پرشان ہی ہونا اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی ڈیوائس ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد make change to ایسر اکاؤن میرا ایسر نیم ہے اس کے بعد نیچے آئے گا create a password آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر already آپ کا create ہوا ہوا ہے تو آپ کے سامنے بھی اس طرح کا انٹرفیس آئے گا بٹ آپ کو کہا جائے گا کہ اپنا پرونہ password بھی بتائیں تو یہاں پر اب مجھے کہا جا رہا ہے new password میں اپنا new password بتا دیتا ہوں یہاں پر میں لگاتا ہوں one two three four اب نیچے confirm password میں وہی same password آپ نے provide کرنا ہے تو میں provide کرتا ہوں یہاں پر کہا جا رہا ہے if the password contains capital letters they must be typed the same way every time اچھا جو بھی ہے آپ نے capital letters وغیرہ وہ آپ نے لکھ دینے نیچے type a password hint اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ hint دے سکتے ہو اپنے password کو اللہ نہ کریں آپ بھول جاتے ہو password تو وہ hint آپ کو یاد کروا سکتا ہے جیسا کہ میں نے کوئی ایسا password لگایا ہے جو لنک کرتا ہے میرے سکول کے ساتھ تو میری یونیورسٹی کے ساتھ میں لکھ لیتا ہوں یونی ورسٹی ٹھیک ہے یونی میں خالی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب مجھے یاد آ دے گا کہ یونیورسٹی کا جو نا ایک password type میں نے ذہن میں ہے تو اس سے میں ازلی identify کرلوں گا اب میں create password کے اوپر کلک کرتا ہوں successfully میرا password جو نا وہ create ہو چکا ہے اب چیک کرتے ہیں جی password لگا ہے یا نہیں اس کے لیے میں کرتا ہوں جی restart اور دوبارہ میرے سے password مانگا جاتا ہے یا نہیں ٹھیک دیکھ سکتے ہیں جی successfully میرا laptop on ہو چکا ہے ابھی یہاں پر میرے سے password مانگا جا رہا ہے میں 1,2,3,4 اپنا password پروائیڈ کرتا ہوں انٹر پر کلک کرتا ہوں میرا laptop on ہو چکا ہے یہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ آپ laptop کمپیوٹر کے اوپر password کیسے لگا سکتے ہیں سیم پرسیجر کوئی بھی ونڈو ہے تو اس میتھرڈ کو اپنے فالو کرنے وڈیو چلوک لائک سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سی فارمیٹنگ وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ